سن جست دے وال بارے دا جو مرشد ہیں پارے دا کولی لحسی کر ونٹراما خاکہ نازل کر اگلا شعر ہے پارے بینا کرنا پچار پارا مرکری کو بولتے ہیں پارے بینا کرنا پچار بینا پارے سب بیکار خوار نتیسی خر ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر ری ڈھا کھیر تے ہر تال توجہ کیجئے گا علاقے والی نے مکمل فارمولا بتایا ہے اسٹیپ بائے اسٹیپ بتایا ہے اب یہ آپ کا نصیب ہے کہ آپ اس کو کتنا سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو حاصل کرتے ہیں ری ڈھا کھیر تے ہر تال ٹراما پن ایند نال جنہ ساڑھ ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر سو دھن ویلے سمجھ ہلا می سو دھن ویلے سمجھ ہلا می آملہ اسٹے اندر پا می سو دھن ویلے سمجھ ہلا می آملہ اسٹے اندر پا می پیچھے نار ہلا می نر ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر اٹھ دفعہ تم کریئے میں ٹراما نازل تھیوے جیئے اٹھ دفعہ تم کریئے میں ٹراما نازل تھیوے جیئے جنہ کچھرا ویسی اوتے تر ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر ٹراما ہم سرائے کی زبان میں بولتے ہیں اور سندھی میں اردو میں اسے تاپا بولتے ہیں انگریزی میں اسے کافر بولتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے شہر کی جانے ناسی رنگتے تھیسی نحال ناسی رنگتے تھیسی نحال دے شک خاکہ تھا بہر حال پارے بھنے چا سارے پر ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر مولا تھیسے ہی مدد گیر مولا تھیسے ہی مدد گیر پچھے آنے تو پن پنیر مولا تھیسے ہی مدد گیر پچھے آنے تو پن پنیر قائم کرے چاکاری گھر ونٹراما خاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر اصان چنگا ہے جان جنایا آپ پہ جانے آدم جایا اصان چنگا ہے جان جنایا آپ پہ جانے ہون آدم جایا خان تھیسے ہی مدد گیر ونٹراما قاکہ نازل کر ونٹراما خاکہ نازل کر کیا مرشد نے بڑی کمال کی بات کہی ہے یہ آگے تشریح میں آپ کو بتائیں گے زیبک وچھن زیب سبھی رنگ بزن بیٹھک ٹری واو کیا ہے زیبک وچھن زیب سبھی رنگ بزن بیٹھک ٹری بیان کری تیزہ بیتا ونٹراما کا کا نازل کر ونٹراما کا کا نازل کر میرے خیال سے ویڈیو لنبی ہو رہی ہے تو اس شہر کے ایک دو تین چار مصرے اور ہیں تو ہم وہ آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاتے کیونکہ یہ کافی لنبی ویڈیو ہو جائے گی تو ملتے ہیں آنے والے اس ٹوپک کے دوسرے پارٹ میں اور اس شہر کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کی مکمل واضح تشریح کر کے آپ سنائیں گے تاکہ آپ اس مکمل فارمولے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور یہ فارمولا کسی عام بندے کا نہیں دیا ہو یہ اللہ کے کامل ولی کا فارمولا ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے اپنے اس شہر میں اس مکمل فارمولے کو سمجھایا ہے تو یہ قابلیں غور بات ہے کیونکہ یہ کام کسی عام بندے کا نہیں کہ مکمل ساری ماترائیں درست ہو مکمل ایک قدیتہ ہو شاعری کی صرف بھی پوری ہے اور اس میں اپنا فارمولا بھی وہ مکمل سمجھا دیں اپنی زبان میں تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا وہ واقعی اللہ کا ولی ہوگا اور جو اللہ کا ولی جو بات کرے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی اور وہ بلکل صحیح اور سچا اشارہ سچا فارمولا ہوتا ہے سچی بات تو ملتے ہیں آنے والے اس ویڈیو کے دوسری پارٹ